بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج پچیس جون بروس منگل ہے مافی چاہتا ہوں کہ بی لاغ تھوڑا لیٹ ہوا کیونکہ ابھی سائل عدیم صاحب کا میں نے انٹریو کیا اور میرے کوئی تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار انٹریوز ہیں اس میں آج کا جو انٹریو ہے یہ بڑے یہ جیبو غریب انٹریو ہے بڑے یہ جیبو غریب میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود ہی دیکھئے گا اس بی لاغ کے فوراں بعد اور اس پہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج کی خبروں کی طرف میں چلتا ہوں پہلا بڑا ملک جس نے امران خان کی رہائی کا اوفیشلی مطالبہ کیا شہباز شریف کو فون کیا اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں بقیدہ طور پر ملٹری ٹیک آور مارشلہ کی دھمکیوں کی کیا بات ہے یہ فیصلہ کیا حکومت میں ہی حق میں ہی جائے گا لازمی خان کی رہائی انشاءاللہ کنفرم ہوتی جا رہی ہے آخری کیس کا فیصلہ محفوظ ہے ستائیس جون بہت بڑا دن بن گیا وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں جنرل باجوا کے گرد گھیرا کیوں تنگ ہو رہا ہے ایک بڑے کیس کیوں کھول دیا گیا اور شہباز شیف کی حکومت نے آپریشن حضمی استحقاؤں کی منظوری دی تیرہ مہینے کے بعد جنرل ریٹائیڈ امجد شویب بھی منظر عام پر آئے بڑے انکشافات بھی کیے انہوں نے اور مخصوص نشستوں کی کیس میں آج کازی صاحب ناک آؤٹ بھی ہوئے ججز کھل کر کازی صاحب کو ایک بے نکاب بھی کرتے رہے آڈیو لیکس کیس میں بھی پی ٹی اے کے وکلا کی ایجنسیوں کے خلاف جو گوائی تھی وہ بھی آگئی اور شیخ رشید صاحب کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے تمام کیسز خاتمے کے معاملہ ان کا بن گئے ہیں اور پرویز علائی کی بڑی دبنگ انٹری ہوئی ڈیل ڈیل سب کچھ مسترد کر کے خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان سنم جعوید آلیہ حمزہ کی نظربندی ختم ہوئی اور شاید افریدی کی سینئر کرٹرز اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے ہاتھوں بڑی ٹھیک تھاک قسم کی دھلائی بھی ہوئی اسرائیل کی بھارت سے کارگل جنگ کے بدلے میں غزہ میں مدد کا مطالبہ بھی ساری خبروں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بڑا اہم دن تھا عدد کی آپ کو مخصوص نشستوں کا آڈیو لیگز کیس کا نیپ توشاہ خانہ کیس کا سماعت ہی ساری اور ستائیس جون کا دن تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے انتہائی اہم دن بن گیا تھا عمران خان کی جو رہائی ہے وہ اب انشاءاللہ کنفرم ہوتی جاری ہے عدد میں نکاح کی سزا اگر محتل ہوئی تو عمران خان کو اگر کسی نئے مقدمے میں یہ گرفتار نہ کیا گیا تو یہ ہاں ختم ہو جائے کا معاملہ یہ عدد آخری کیس ہے اور گرفتاری کی زیادہ کوشش کریں گے ضرور جو ہی لیکن سزا محتلی کی درخواست ختم ہوئی تو ایک مہینہ خان کا کیس مزید چل سکتا ہے آگے کوئی اور نیا کوئی کیس بھی ہوا لیکن اس سے پہلے معاملات ٹھیک ہوں ہیں سلمان صفدر نے آج بات کی بوشہ بی بی اور عمران خان کی نمائندگی کہہ رہے تھے زبردست وکیر تھے دلائل انہوں نے مکمل کیے ستائیس جون کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور یہ اب جمعرات والے دن فیصلہ سنا دیں گے جائچہ بڑا دن ہو گئی اور سلمان صفدر بڑے پر امید ہیں نہیں پنجوتہ پر امید ہیں تمام وقلہ اس بات پر متفق ہیں اور اس میں سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ خاور مانیکہ کی پانچ شادی شدہ بیٹیوں کا قرآن پاک پر اپنی ماں کے حق میں گوائی باپ کی مخالفت پانچھوں نے قرآن پاک پہل دیا خود خاور مانیکہ نے ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ کھل کر بوشہ بی بی کی پاک دامنی پر اپنی گوائی دی اور پھر عورت کو جو اللہ نے اختیار دیا اس گوائی میں آپ کو پتہ ہے وہ اس معاملے میں وہ سب سے بڑا کیس ہے خاور مانیکہ کا سب سے بڑا جو وہ گوہ تھا وہ پھر اون چودری اب یہ کیس انشاءاللہ ہماؤں میں اڑتا ہوا نظر آگئے دلیل و خوار ہوں گے اس کیس کے علاوہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان کو نظر بند یا گرفتار کیا جا سکے اب اگر میں بات کروں مخصوص نشستوں کے کیس کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ تین سال کی ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں بڑا اہم معاملہ ہے ایک طرف عدلیہ انصاف اور عدل کے نظام ووٹرز کو ان کا حق اور دوسری طرف قاضی فائز کی ملازمت توسید باقی تمام ججز کی بھی کیونکہ ووٹرز کا حق چھین کے مخصوص نشستوں کو دیا گیا قاضی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے مدت ملازمت توسید ملازمت پر ہی سب کچھ ہے اللہ آپ کو بتایا ملک پورا قاضی صاحب جس طرح بلے کا نشان چیتے وقت سویل وڑائچ انصار عباسی و کامران خان کی طرف سے باقیدہ کالم لکھ کے دھمکیاں دی کی تھی کہ اگر نظریہ ضرورت پر عمل نہ کیا تو پھر مارشلہ لگے اور قاضی صاحب نے بلہ چین لیا ورنہ اڈار تھا ملٹری ٹیک اوور اور اپنے خود سماعت میں یہ بات بھی کی کہ ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے ہم کیا کریں تو یہ آج ایک دفعہ پھر وہی معاملہ وہی دھمکیاں ہیں مقصود نشستوں کا آپ نے فیصلہ حکومت کے حق میں دینا ہے اسی لئے قاضی صاحب مجبور بھی ہیں اس فیصلہ دینے پر اور اب بہت ساری باتیں آپ کو پتا ہے واقعہ ساتھ ساتھ کھلیں گی بھی کہ یہ نظریہ ضرورت تھا قاضی صاحب خود آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کسی وی لاغ میں کسی پاڈکاس میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہوں میں نے ملک کو مارشلہ سے بچایا لنگڑی لولی جی صحیح جمہوریت چلنے دی جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت آئے تو آپ لوگ چوریاں نکال لیتے ہیں عامریت آئے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے اللہ کہ قاضی صاحب کے اپنے جب یہ جاجتیں ان کے فیصلے دیکھیں اور آج جب ان کے پاس طاقت ہے تو ان کے اپنے فیصلے دیکھیں یہ کس طرف کھڑے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں آج بھی جو معاملہ ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل کا کردار ادا کرتے رہے دوسری طرح ووٹر سے وکیل چیف جسٹس منصور علی شاہ آنے والے چیف جسٹس اتر من اللہ اور باقی لوگ کھڑے تھے ایک بڑا اہم نکتہ جو منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے ایک سیٹ جیت کر آئے تو کیا اسے ستر نشستیں دے دی جائیں گی قاضی صاحب نے کہا بلکل دی جا سکتی ہیں یہاں بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ قاضی کہہ رہا ہے قانون یہ کہتا ہے منصور علی شاہ نے کہا قانون میں ایسا کوئی کچھ نہیں الیکشن کمیشن نے خود آزاد امیدوار ڈیکلیئر کیے خود لاکھوں لوگوں ووٹرز کا حق متاثر کیا ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آکے اپنا تحفظ کریں ہم نے کر رہی ہیں قاضی صاحب نے فرور فرور نہیں 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 ہم نے آئین پر جلنا ہے ہمیں انسانی حقوق سے کوئی دلچسپی نہیں اس کے بعد جو بنیادی حق آپ کو پتا ہے صاف شفاف الیکشن نہ کروانے کا آئین کی خلاف ورزی کرنے کا حلف کی خلاف ورزی کرنے کا یہ سارے معاملات جسٹس منصور علی شاہ بے اکل درست کہہ رہے ہیں یہ بات اس وقت اترمین علیہ نے بھی کنفرم کی اور بلے کا نشان چیننا آج بھی قاضی صاحب کے لیے آپ نے دو مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروایا دو مرتبہ یہ کیوں نہیں بتاتے جج صاحب ہم نے کروائے آپ نے ہی تسلیم کرتے الیکشن کمیشن نے دو دفعہ یہ انتہابات تسلیم نہیں کیے تحریک انصاف نے دو دفعہ الیکشن کرے باقی جمعاتوں نے کروائی نہیں ان کے تو سادل نوٹس نکل آئیں الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا آج خود غلطی سے بول پڑا بلہ چھیننے کی بات کرنے پر قاضی صاحب میٹر ہوگے کہ اس کیس کی بات نہ کرو اور پھر پانچ منٹ تک اگلے وضاحتیں اور اپنی صفائیاں دیتے رہے اتر ملاللہ نے پھر قاضی صاحب کو آج آت کریا کہ آٹھ فروری کو انتخابات پر سو موٹو ایکشن کی تجویز کی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں یہ پٹیشنز آئی ہوئی ہیں انہیں کیوں زیر علتوہ آپ نے رکھا انہیں کیوں نظر انداز کر رہے ہیں وکیل مغدوم خان سے بھی پوچھا قاضی صاحب نے دو تین دفعہ ٹوکا بھی بار بار روکا بھی بیچ میں کچھ اوکے بھی لگائے الیکشن کمیشن کا جب ریکارڈ بلایا گیا تو سابزادہ حامد رزا کی سنی تحاد سے وابستگی ظاہر ہوئی جس میں لکھا ہوا تھا بقاعدہ وہاں جو موجود تھی جسٹس آئیشہ ملک انہوں نے پوچھا کہ ریکارڈ تو کہہ رہا ہے کہ سابزادہ حامد رزا سنی تحاد کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے الیکشن کمیشن انہیں کیسے آزاد ڈکلیئر کر دے قاضی صاحب نے کہا نہیں 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 ہم اس پر نہیں بات کریں گے یہ ہم اس کا کیس نہیں چلائیں گے کون کس کا کیس چلائیں گے کس کو تباہ کریں چھوڑیں اس کو سابزادہ حامد رزا نے باہر نکل کے پھر وہی بات کی بالکل وہی بات کہ قاضی نے کہا کہ آپ نے سنی تحاد نے انتخاب نہیں لڑا تحریک انصاف کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ شمولیت اختیار کی تو خودکشی ہوگی اب سنی تحاد والے اگر انتخاب بھی نہ لڑیں تحریک انصاف سے آپ بلے کا نشان بھی چھین لیں ان کے امیدوار بھی آزاد کر لیں تو وہ کدھر جائیں یہ بڑا سادہ سا سوال ہے اب تحریک انصاف کو الیکشن اپنے لڑنے نہیں دینا سنی تحاد میں جانے نہیں دینا تو یہ سارے امیدوار کہاں جائیں تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا سابزادہ حامد رزا ان کے جو الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی دیکھے تو اس پر بقاعدہ طور پر انہیں سنی تحاد کا ذکر کی ہوئے ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہوئے اب الیکشن کمیشن ان کا بنیادی حق ختم کر نہیں سکتا اگر یہ آزاد لکھتے ہیں اب دیکھ سلمان اکھن راجہ کے کیس میں بھی یہی ہوا انہوں نے پی ٹی آئی کا بھی لکھا تھا اور آزاد بھی لکھا دونوں جمع کروئے الیکشن کمیشن نے سماعت کر کے کہا نہیں آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہو سکتے وہ کیس نے دکھانا جائی ہے بارہ کازی صاحب ٹیکنیکل وجوات میں پسا کے اپنی بدت ملازمت کی گیم کر رہے ہیں یہ بات اجازہ الحسن صاحب نے بھی کی اتر ملال نے کی بھی باقی ججز نے بھی کی کہ ووٹرز کے حقوق ہیں ایک طرف دوسری طرف ملازمت ہے تو اسی اب حامد خان جیسے لوگوں سے کازی صاحب نے ظاہر ہے ساری معلومات لے کے پورا کیس تیار کیا ہوتا کہ کیسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر رہا ہے کیسے کیسی بار داتے نکالنی ہیں تو یہ کیس اب باپ کو پتہ لگتا ہے کہ آج معاملہ لیکن نظر جو آ رہا ہے وہی ہے بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی آج ٹیلی کار کمپنیوں کو جو آڈیو لیکس کیس تھا جو ججز کے فون ٹیپ کرتے ہیں اس میں پی ٹی اے نے بقاعدہ طور پر آپریٹرز نے بتا دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ڈیٹا کس کا لیتی ہیں کیس نہیں ہمیں تو لائسنس کے دوران بھی یہ شرط ہوتی ہے ہم جس کا ڈیٹا لینا چاہیں گے لیں گے تو ہمیں تو اس پہ کوئی وہ کوئی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اور ٹانی جنرل کو پھر اس نے کہا جی میں ان چیمبر بات کرتا ہوں بابر ستار نے انکار کر دے کہ ادھر ہی اوپن عدالت میں بات کریں ایک سال سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ہماری سرویلنس کرنی ہے آپ ہم چیمبر میں لے جا کے آپ کو اس سماعت کا مذاق نہیں اڑاتے جج سے آپ وارنٹ لیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے ایک پارلیمنٹ میں قانون منایا ہے یہ دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان نے ایک ملک ہے جو لڑا ہے دہشتگردوں سے امریکہ سمیت پوری دنیا میں دہشتگردی سے لوگ لڑا ہے لیکن کیا پوری عوام کے فون اس طرح ٹیپ ہوتے ہیں اس طرح ان کی عدالتوں میں ان کے ججز کے ان کے لوگوں کے تو یہ تمام معاملات دیکھیں اب ان کی اس وقت میں آقابت ہوں یہ معاملات اختتام کی طرف جا رہے ہیں ان کی ہر کوشش چاہے وہ پریس کانفرنس ہو دیکھ لیں دو چار گھنٹوں میں ختم حمودر امان کمیشن رپورٹ انہوں نے چھپائی ہر بچے بچے کو پتا ہے جس کو اقواہ کیا جیسے وہ شاعر احمد فراد واپس آگیا سہان سے وہ خالد واپس آگیا کشمی سے خواجہ خرشید واپس آگیا باقی لوگ بھی واپس آرہے ہیں محسن اختر کیانی کی عدالتوں میں کیس ہوں یا سنم جعوید کا معاملہ یا حمزہ کے معاملہ یہ سارے لوگ واپس آرہے ہیں اور جس انداز میں دیکھیں قوم فوجی آپریشن کو ریجیکٹ کر رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ شیواز شیف یہ کہنے پر مجبور ہوا سٹیٹمنٹ دینے پر عوام کو کوئی پریشانی کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ انٹیلینس بیس شرپسندوں کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپردیر اور سوات میں اس طرح کی بازگاشت اب سنائی دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ آپریشن کوئی شروع ہوا بھی ہے اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مراد سعید کو تلاش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ گرمی کے چھٹیوں میں بھی تقریباً چار لاکھ سیاہ ٹورسٹ وہ گئے ہیں خیبر پختونخواہ چھٹیاں گزارنے تین لاکھ نو سو نو ہزار نو سو نانانوے واپس آگئے باقی جو ہے ایک کے ساتھ معاملہ ہوا وہ جو بھی جنہیں پنجابی سیاہ قرار دے دیا اسے باقی کوئی دشتگردی نہیں لیکن یہ آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں خیر یہ تو کچھ دنوں میں چیزیں سامنے کھل کے آپ کے سامنے آئی جائیں گی لیکن دنیا کے کچھ موڈل اس سیچویشن میں ان کو دیکھ لینے چاہیے چین نے کبھی کوئی آپریشن نہیں کیا سرلنکا نے جب کیا تمیلز کے خلاف وہ ہمیشہ کے لئے ہتم کر دیا یہاں چار سال کے بعد ہر چار سال کے بعد ایک نیا آپریشن کیوں ضروری پڑتا ہے کیا وجہ کیا ہے تو وہ وجہات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اب عدالتوں سے جو تف ٹائم انہیں مل رہا ہے دیکھیں اب لوگ وہ بھی بولنا شروع کر دی ہیں جنرل ریٹائرڈ شویب بڑی دل دہلانے والی باتیں تھی تیرہ مہینے خاموش رہے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا دکھی تھے بڑے افسوس کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھوں کے ٹرینڈ لوگ میرے ساتھ کیا کیا کرتے رہے اور والد کی عمر کے شخص کے ساتھ اسے جھوٹ بولنے کا مطالبہ نہ ماننے پر جھوٹے مقدمے میں کہہ جنرل ریٹائرڈ اجاز عوان صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ان لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں کہ قربانیاں دیں یہ غازی ہیں پاکستان کے اب انہیں جن کے ساتھ سلوک جو ہو رہا ہے وہ بڑا دکھ والا سلوک ہے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ابھی شیخ رشید کے ستنے کیس ہیں وہ بھی اب جسٹس تارک محمود جانگیری کی عدالت میں جا رہے ہیں سندھ بلوچستان میں ایک جیسے ایک ایسی سارے ملک میں وہ بھی ختم ہونے کے لیے کال جو ہو سکتا ہے امیدہ شیخ صاحب بھی بری ہو جانکا بھی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی کی بھی نو مہی کے مقدمات میں پانچ درخواستیں ہیں جو زمانت کی دائر ہیں ان سادے دہشید گردی کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو رہائی ہوتی نظر آئے گی اس طرح عمر صرف راز چیما ہے اجاز چودری ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں محمود رشید ہیں ان سب کے بھی گلبرگ میں جو کنٹینر جلانے ہیں اور مسلم نون کا ہاؤس جلاو گراو کا معاملہ ہے اس کی بھی آج سماعت ہے وہ بھی بڑا معاملہ ہے اور سب سے جو بڑی بات ابھی چودری پرویزلہی پہ بہت سارے الزامات لگ رہے تھے کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اس لئے خاموش ہیں بول نہیں رہے تو چودری صاحب پھر بول پڑے اور کھل کے بولے دیکھیں ان کی چوہتر سال عمر ہے بلکہ نہیں سوری اٹھتر سال عمر ہے ان کی انہوں نے سوہ سال جیل کاٹی ان کی اہلیہ ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے جیتی ان کے گھروں پر حملے کی جو واردات ہوئی وہ سب جانتے ہیں ان کی جیل میں پسنیاں تک توڑی گئی اس کے باوجود ہے ڈٹ کر کھڑے رہے اور مقابلہ کرتے رہے اب بھی انہوں نے یہی بات کی نہ ڈیل کروں گا نہ مذاکرات کروں گا اور پہلے دن سے جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہی رہوں گا پیچھے نہیں اٹھوں گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ کل سے انہوں نے موسیٰ نکوی صاحب کے کیمپ کی طرف سے یہ باتیں تھی یہ چودری صاحب ہماری طرف آگئے لیکن چودری صاحب نے آلیٰ وہ سارا پروپاگینڈے میں سے ہوا نکال دی اب صورتحال تھوڑی سے مختلف ہونے جا رہی ہے ابھی باجوا صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش جو منی لانڈرنگ سرکل نے ان کے جو قریبی عزیز ہے سابر حمید مٹھو ان کا کیس کھولا ستائیس جن کو انہیں بھی بلائیا ہے ان کے بارے میں ان کے اوپر بہت بڑا کیس ہے باجوا صاحب کے فرنٹ مین بھی تھے خرید و فروہ بھی کرتے تھے زمینیں تھی اب یہ کیس کیوں کھولا جا رہا ہے ایسے موقع پر کیوں تاکہ لگے سب کو کئی کام برابر ہو رہا ہے دوزارتیس میں ان کے اوپر الزام لگا تھا منی لانڈرنگ کا انکوائری کا غاز بھی ہو تھا اب ان کے تانے بانے ملتے ہیں جنرل باجوا صاحب دیکھتے ہیں انہیں لاتے ہیں کہ نہیں اب یہ بڑا معاملہ ہوگا لیکن اس کی ستائیس جون کو ہی پتہ سلے گا اس لیے میں نے کہا بڑا دن ہے ابھی ملیشیا کے صدر انور ابراہین کی شہباز شریف سے جو فون پر بات اور عمران خان کی اوفیشلی جیل سے رہائی کم پہلا بڑا کسی ملک کی طرح سے مطالبہ شہباز گل کی یہ خبر ہے اور شہباز گل کی مستنات خبریں ہوتی ہیں کافی انہوں نے آپ کو بتایا بہت تیز آدمی ہیں تو اب یہ خبر جو ہے وہ شہباز شریف سے بات ہوئی لیکن کیا ملیشیا کی اتنی طاقت ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے میں بات کر سکے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ باقی ممالک تک کیونکہ عمران خان کے ملیشیا میں سعودی عرب میں جو ورلڈ میں جو کچھ ممالک ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے جس طرح وہ سعودی عرب کا معاملہ تھا تو اب دیکھنا ہی ہے کہ ان کا اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں شاید افریدی کی آخری خبر جو ہے وہ ان کے گھر والے اور ان کے جو عزیزو کارب ہیں وہ بھی سلیم جنید صاحب ہیں جو انہوں نے بڑی اچھی ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کا میں بڑا مدعا ہوں انہوں نے بھی بڑی زبردست خبر یہ دی کہ شاید افریدی صاحب کے جو گھر کے جو بزرگ ہیں اپنے ان کے جو افریدی قبیلے کے ان کے اہلے خانہ ان کے دوست احباب وہ سارے مل کر ان کے پاس آئے ہیں بندے دب اتر بان جائیں عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اب آپ نے تھوڑی دیر بعد میرا جو انہیں انٹرویو چیک کرنا ہے اور میں تھوڑا سا واقع تھا کہ وہ بھی ترہاں ان کے ساتھ چلانے والا انٹرویو تھا وہ آپ چیک کریں گے کو اندازہ ہوگا مجھے اجاز دیں اللہ حافظ